السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حج کے متعلق یہ انتیسوہ سبق ہے مدینہ منورہ کی فضلت کا بیان ہو رہا ہے پوری روئے زمین میں سب سے افضل ترید زمین کا وہ حصہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمِ اتحر سے ملا ہوا ہے اور یہ خوش قسمتی مدینہ منورہ کو حاصل ہے اس کے بعد قابت اللہ اور حرمِ مکی ہے اس کے بعد حدودِ مدینہ منورہ ہے یہ شامی میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے اور میں نے اپنی کتاب جو حج مری کے آسان نسلوں دعائیں ہیں اس میں بھی عبارت لکھی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے دعا فرمائی اے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے اور تیرے خلیل تھے انہوں نے اہلِ مکہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی تھی اور میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں میں اہلِ مدینہ کے لئے برکت کی دعا کرتا ہوں تو اہلِ مدینہ کو اہلِ مکہ سے دگلی برکت عطا فرما چنانچہ آج مدینہ کی برکت لوگوں کے نظروں میں ہیں یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہیں دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے دل میرا تسخیر کیا ایک عربی نے مکی، مدنی، حاشمی و متلبی نے ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے اللہ جس طرح حضرت ابراہیب علیہ السلام نے حدود مقت المکرمہ کو محترم قرار دیا ہے اس طرح میں حدود مدینہ المنورہ کو محترم قرار دیتا ہوں یہ حدیث میں ترمیزی میں ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی جس طرح حضرت ابراہیب علیہ السلام نے اہل مکہ کے لئے برکت کی دعا فرمائی ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہاں کی حاضری آفیت کے ساتھ مقدر فرمائے اور اللہ تعالی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے مدینہ المنورہ کے قیام میں خوب دعاؤں کا احتمان کیجئے دروش شریف پڑھنے کا احتمان کیجئے اور یہ دعا مدینہ المنورہ پہنچ کر ضرور مانگئے اشار میں یہ دعا ہے جو رمضان مبارک مہینوی میں نے کہی تھی یعنی اللہ تعالی سے عرض کرنا ہے یہ مناجات ہے اللہ تعالی کے سامنے تیری عظمتو سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری عظمتو سے ہوں بے خبر یہ میری نظر کا قصور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے تیری رہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں تور ہے یہ بجا ہے مالک بندگی یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے یہ خطا ہے میری خطا مگر یہ خطا ہے میری خطا مگر تیرا نام بھی تو غفور ہے یہ بتا کہ تجھ سے ملو کہا یہ بتا کہ تجھ سے ملو کہا مجھے تجھ سے ملنا ضرور ہے کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا کہیں دل کی شرط نہ ڈالنا ابھی دل نگاہوں سے دور ہے یہ دعا آپ اپنے علاقے میں نہیں مانگ سکتے ہو یہ اللہ تعالی کے سامنے مناجات ہے اور جو حرمین شریفین میں جو آئے ہیں یہ ضرور دعا مانگیں شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا گرد کعبے کے فیرایا میں تو اس قابل نہ تھا مدتوں کی پیاس کو سعراب تو نے کر دیا مدتوں کی پیاس کو سعراب تو نے کر دیا جامِ زمزم کا پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا جامِ زمزم کا پیلایا میں تو اس قابل نہ تھا اخیر میں یہ اشعال لمبے ہیں میں نے بھی کتاب حضی بری کے آسان مسلم دعاؤں میں لکھے ہیں اخیر میں یہ کہہ دے تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مشکو نصیب تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مشکو نصیب گمدِ خضرہ کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا میں نے جو دیکھا سو دیکھا بارگاہِ قدس میں اور جو پایا سو پایا میں تو اس قابل نہ تھا بارگاہِ سید القونین میں یونس بھلا بارگاہِ سید القونین میں یونس بھلا سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا اخیر کا ایک شہر ہے کروں گا ناز قیامت تلک میری قسمت پر قائم کروں گا ناز قیامت تلک میری قسمت پر بقی میں جو مکمل قیام ہو جائے اللہم مرزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک حضرت عمر رو رکر یہ دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے تیرے راستے کی شہادت شہادت دینا اور تیرے نبی کے شہر میں میری قبر بنانا صحابہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ کی قیام میں کیسے شہادت مل سکتی ہے حضرت عمر جواب دیتے تھے کہ جو اللہ مجھے کھیش کر مکہ سے مدینہ لائے وہے اللہ شہادت کو کھیش کر میری لئے مدینہ میں لائے گا اور وہے اللہ مجھے مدینہ منورہ میں دفن کرے گا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا اور مدینہ منورہ میں دفن ہوئے اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کیلئے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق نمبر تیس سن لیجئے مدینہ منورہ کے عذاب کے سلسلے میں یہ سبق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور منبر منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درمیانی حصہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں جو شخص اس مقام پر جا کر نماز پڑھے گا اور ذکر و عبادت میں مشغول ہوگا اس کے لیے جنت میں جانا بالقل آسان ہو جائے گا مسلم شریف کے اندر یہ مسلم شریف میں یہ حدیث ہے اور وہاں پر عام طور سے جگہ مشکل سے ملتی ہے بھیڑ کافی ہوتی ہے اس لیے نماز سے ایک آتھ گھنٹا پہلے پہنچنے کی کوشش کیجئے اور اکثر علماء کے نزدیک زمین کا یہ ٹکڑا قیامت کے دن جنت میں چلا جائے گا ریاض الجنہ کے سات ستون ہیں مسجد نبی کا وہ قدیم حصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر اور حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان واقع ہے وہی ریاض الجنہ کا حصہ ہے اور اس حصے میں سات ستون ہیں اور ہر ایک ستون پر سونے کا پانی چڑھا ہوا ہے اور مسجد نبی میں یہ سات ستون بالکل نمائیہ ہیں اور یہ سات ستون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہیں اور ہر ایک پر نام بھی لکھا ہوا ہے تفصیل سن لیجئے نمبر ایک قسطوانہ حنانہ قسطوانہ حنانہ وہ ستون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ستون ہے کہ جو خجور کے تلے کا تھا مسجد نبی میں منبر بننے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی ستون پر ٹیک لگا کر خطبہ اور وعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے اور جب منبر بن گیا اور ستون کو چھوڑ کر منبر پر جلوہ افروض ہو کر خطبہ دینے لگے تو یہ ستون باقعدہ آواز کے ساتھ زور زور سے رونے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے سینے مبارک سے لگا لیا تو اس کا رونہ بن ہو گیا تیرویزی شریف میں عبداللہ جعمر سے روایت ہے خجور کا تنہ تو وہاں مدفون ہیں لیکن اب وہاں اچھا سا ستون بنا دیا گیا ہے اس ستون کے پاس بھی یعنی سات ستون کا کوئی دیکھئے اس کا احتمال کیجئے کہ ساتوں ستون کی تاریخیں ہیں میں روزانہ ایک ایک ستون انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا دو دو ستون بیان کرتا جاؤں گا یہ تیسوا سبق ہے اب آج جو ہے میرے دل میں یہ بات ہے کہ بھئی حج ہو گیا بہت مسلمان مرد و عورتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے قبروں میں جا چکے ہیں اس لئے تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جتنے بھی مسلمان مرد و عورتیں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ایمان کے حالت میں ان کو پڑھ کر آپ یہ سالے ثواب کر دیجئے زیادہ سے زیادہ آپ کو دو منٹ تی منٹ لگیں گے لیکن قبروں میں انہیں بہت خوشی ہوگی خاص طور سے ہرمین شریفین میں جو حجاج آئے ہیں مکہ مقرمہ میں جو حاجی ہیں مدینہ منورہ میں جو حاجی ہیں وہ اگر پڑھ کر بخشیں گے تو بتائیو ان کو کتنے خوشی ہوگی کتنا یعنی کتنا بھاری ثواب پہنچے گا اللہ تعالیٰ سے آج دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلن فرمائے کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب فرمائے ان کے ہڈی ہڈی کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کی اب اگر خزانہ خاصتہ کچھ گناہوں کے وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے اللہ تعالیٰ ان کا عذاب دور فرما دے یہ تحجد کی دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اشتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے سورش کو عرود عطا فرمائے اور جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہو یا دعاؤں کے لئے خطوط میں لکھاؤ یا جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں میں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں ہماری ساری دعاؤں میں اللہ ان کا پورا پورا حصہ اتا فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور جہاں جہاں یہ آواز پہنچ رہی ہے اور جو ہے آواز سنے اللہ تعالیٰ اس کے بھی ساری پریشانیوں کو دور فرمائے اور اس حلال کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ پشادہ فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر اکتیس مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں استوانا حنانا کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا دوسرا ستون ہے مسجد نبی میں اس کو استوانا عائشہ کہتے ہیں جس کو استوانت المہاجرین بھی کہتے ہیں اس لیے کہ مہاجرین کے اکثر نشست اسی جگہ رہتی تھی ابتدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح اسی جگہ تھا اس کے بعد آگے کی ستون کی طرف تجویز ہوا اس کو استوانت القرآن بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا حال معلوم ہو جائے تو اس کے لیے حجوم کی وجہ سے قرآن ڈالنا پڑے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کونسی جگہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بتانے سے انکار فرمایا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بتایا اسی لیے اس طوانہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث اور ان کی تعین سے اس کی تعین ہوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اکثر اس کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس طوانہ عائشہ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اس لیے حج میں جانے والے اس کا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے بغیر لڑائی بڑائی کے وہاں جگہ مل جائے تو وہاں دو رکعات نماز پڑھ لیں اور اس ناکارہ کے لیے بھی دعا کرنا اور پوری امت کے لیے دعا کرنا ہاں امت کے لیے معافی کی ایک مرتبہ دعا مانگ لینا میرے ساتھ پڑھئے ایک مرتبہ چاہے حاجی ہوں تو وہ حاجی بھی پڑھیں اور حاجی نہ ہو جب غیر حاجی ہوں اپنے اپنے ملکوں میں ہو وہ بھی پڑھیں پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ اللہم مغفر لی ولی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا تو ابھی آپ نے میں نے پڑھ لیا تو مجھے یقین ہے کہ میرے حساب میں جتنے مسلمان مرد اور عورت دنیا میں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں میرے حساب میں آگئی آپ پڑھو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب میں بھی دے دے گا اس لئے اب جو حرمین شریفین میں ہیں وہ پڑھیں گے تو ان کو حرمین شریفین کے بھاو کے ساتھ حساب کتاب بھی لے گا کتنے بڑی کیز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کر لی کہ توفیق عطا فرمائے اور ایک نصیت یاد رکھنا ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تصویحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنی کی ضرورت ہے پھر سے سنیے ولی بننے کے لیے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تصویحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنی کی ضرورت ہے آج کا لوگ لمبی لمبی نفلیں لمبی لمبی تصویحات اور لمبی لمبے کام کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے ہیں تو کیا فیدہ ہوا بھائی ولی اگر بننا ہے گناہوں کو چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم ارحمنی بی ترک المعاسی اب دم ما بقیتنی اے اللہ گناہوں سے بچنے کی تم مجھے توفیق دے چپکے چپکے اللہ سے کہو کہ اللہ جیسے نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے فرمائے اور اللہ تعالی ہر فردی امت کو دین کے کام کے لئے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر بتیس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ایک ایسی بستی میں رہنے کا حکم کیا گیا جو ساری بستیوں کو کھا لے لوگ اس بستی کو یسریب کہتے ہیں اس کا نام مدینہ ہے وہ برے آدمیوں کو اس طرح دور کر دیتی ہے جس طرح بٹی لوہے کے میل کٹیل کو دور کر دیتی ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری مسلم میں یہ حدیث ہے اور مشکات میں بھی ہے یہ حدیث ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وقت خواب میں دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک چاند مکہ مکرمہ میں اترا جس کی وجہ سے سارا مکہ روشن ہو گیا پھر وہ چاند آسمان کی طرف چڑھا اور مدینہ طیبہ میں جا اترا جس کی وجہ سے مدینہ کی ساری زمین روشن ہو گئی یہ لمبا خواب ہے اس لیے آخر میں ہے کہ پھر وہ چاند حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گیا اور ان کی گھر کی زمین فٹی جس میں وہ چاند پوشیدہ ہو گیا کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو فن تعبیر سے پہلے ہی سے بہت مناسبت تھی اس خواب سے انہوں نے مدینہ منورہ کی ہجرت اور آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں دفن ہونا سمجھ لیا تھا یہ حدیث بھی دوسری کتاب میں ہے بخاری شریف اغیرہ میں تو نہیں ہے لیکن سنت کے اعتبار سے کوئی اتنی مضبوط حدیث نہیں ہے لیکن علمانے لکھا ہے آج چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے دیر سے میں سبق دے رہا ہوں پہلے تو اپنے صحت کے لیے دعا کرتا ہوں آپ بھی دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے شفائی کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے اور دنیا کے اندر جو بھی مسلمان مرد اور بیمار ہوں اللہ تعالی انہیں بھی شفائی کاملہ آجلہ آجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے آمین بقیہ تفسیر انشاءاللہ کل احرز کروں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونصلي علی رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر تین تیس ہے ایک جملہ میرے ساتھ پڑھئے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا اب اس کی فضلت سنیے سب سے پہلے خوشخبری کی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے پہلے نکلنے والا کلام یہ ہے نصر الطیب میں لکھا ہوا ہے یہ اور دوسری فضلت جو امام مسلم نے نقل کی ہے کہ ایک دفعہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے مزید نبی میں کہ ایک آدمی نے مذکرہ کلمات کہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا فلا کلمات کہنے والا کون ہے حاضرین میں سے ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں ہوں آپ نے فرمایا مجھے ان کلمات سے تعجب ہوا کہ ان کے لئے آسمان کے دروازے کھولے گئے یہ روایت امام مسلم نے نقل کی ہے تو گویا کہ یہ کلمات بہت وزنی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے یہ کلمات ہیں اور آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اس لئے میرے ساتھ ایک مرتبہ تو پڑھی لیجئے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا و اصیلا عربی میں نہ پڑھ سکو تو میں ترجمہ بھی کر دیتا ہوں اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے اور تعریف اللہ کی ہے بہت زیادہ اور ہم صبح شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں تو حجہ جو آئے ہوئے ہیں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لیں اور جو حاجی نہیں ہے اپنے علاقے میں پڑھو گے تو ابھی فضلت مل جائے گی کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے یہ جملے ان کے زبان سے نکلے یہ میں نے میری کتاب مومن کے ہتھیارے میں لکھا ہے شام کے دعاوں میں یہ دیکھ لنا شام کے دعاوں کے آخیر میں جو کچھ دعائیں لکھیے اس میں یہ بھی لکھا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پاس قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہے نمبر ایک مظلم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے نمبر دو حج کرنے والی کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے حاضی ابھی ہرمین میں ہیں ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک گھر نہیں روٹے ہوگے دعا قبول ہوتی رہے گی اس کے لئے خوب دعاؤں کا احتمام کریں نمبر تین مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے نمبر چار بیمار کی دعا جب تک وہ صحتیاب نہ ہو اور نمبر پانچ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے لئے پیٹھ کے پیشے دعا یہ پانچ آدمی کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے فرمایا یہ قابل دھیان چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو اپنے کسی بھائی کے لئے اس کی پیٹھ پیشے کی جائے یہ حدیث بے حقی میں ہے کتنی جاندار چیز ہے اس لئے جو بھی پریشان حال ہو تمہارے بھائیوں میں بہنوں میں کسی کا رشتہ نہیں ہوتا کسی کو گھر کی ضرورت ہے کسی کا جو ہے کاروباری مسائل ہیں کوئی جیل میں ہیں تو سب کے لئے ان کے لئے جن کو آپ جانتے ہو کوئی بیمار ہے ان کے لئے اگر آپ دعا کرو گے تو فرشتہ آپ کے لئے دعا کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت سب سے زیادہ جلد قبول ہونے والی یہ دعا ہے اس کے لئے یہ حدیث وزہل میں رکھیں اور آپ کے متعلقات میں جو پریشان حال ہو چپکے چپکے ان کے لئے دعا کریں وہ یہ دعا آپ کے لئے انشاءاللہ قبول ہوگی اللہ تعالیٰ آج کے خاص دعا میں یہ ہے جتنے ہمارے بھائی جیلو کے اندر محبوس ہیں قید ہیں اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما اے اللہ ان کے رہائی کے فیصلے فرما آمین آمین میں تو جانتا نہیں کون کون ہے لیکن جو آپ جانتے ہو تو ان کا نام لے کے دعا کریں تو آپ کے لئے بھی دعا قبول ہوگی ان کے لئے بھی دعا قبول ہوگی کہ بیماروں اللہ تعالیٰ ان کو شفاہ دے جو پریشان حال ہو اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرمائے آمین آمین دروش شریف پڑھنے کا بہت احتمام کریں ایک مرتبہ تو میرے ساتھ دروش شریف پڑھنے میں جو پڑھاتا ہوں یارب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبکا خیر الخلق کلیہمی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد عدد خلقک وردانفسک وزنت عرشک ومداد کلماتک آپ دوسروں کو بھی پڑھائیے آپ بھی پڑھئیے چتنے لوگ پڑھیں گے اللہ آپ کو بھی سواب دے گا اور ان کو بھی سواب دے گا اور جمعہ کے دن ویسے بھی دروش شریف پڑھنے کا احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی دعوں کو قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق تلیجئے یہ سبق میں بدر کے میدان سے دے رہا ہوں حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چار چیزیں سعادت مندی کی علامتیں ہیں چار چیزیں ایسی ہیں جس کو وہ مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی نمبر ایک شکر کرنے والا دل نمبر دو ذکر کرنے والی زبان نمبر تین مصیبتوں پر صبر کرنے والا بدل اور نمبر چار ایسی بیوی جو نہ اپنے نفت میں خیانت کرے یعنی پاک دامن رہے اور نہ شوہر کے مال میں خیانت کرے یہ سعادت مندی کی علامت ہے یہ حدیث طبرانی میں ہے اسے بہت دھیان جو سن کر اپنے پاس رکھئے لکھئے ہر وقت اللہ کا ذکر کیجئے اس وقت میں کم سے کم تین مرتبہ سور اخلاص پڑھ لیجئے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا اور تین مرتبہ پڑھو گے تو یہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا کیونکہ اس وقت میں بدر میں ہوں شہدائے بدر کے قریب میں ہی کھہرے ہوئے ہیں تو کم سے کم جائے سارے دنیا کے مسلمانوں کو تو تین مرتبہ پڑھ کے بخشی دیجئے جو مرہومین ہیں لیکن شہدائے بدر کو احتمال سے دے دیجئے اللہ تعالی ہم سب کو عامل کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور کیونکہ یہاں بدر میں ہوں اس لئے اس کے متعلق ایک بات خالی بتا دیتا ہوں جو علماء نے لکھی ہے حدیث میں نہیں ہے علماء نے لکھا ہے کہ جو بدر میں جتنے صحابہ شریف ہوئے ہیں ان کا نام پڑھ کر اگر آج میں کوئی دعا مانتا ہے تو اللہ تعالی اس کے دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ علماء حقان لکھا ہے انہوں نے اپنے تجربہ لکھا ہے کہ اسمائے بدریین میں نے اپنی کتاب بسر موتی میں کس جلد میں سارے اسمائے بدریین جمع کیے ہیں اور بخار شریف میں بھی یہ نام آتے ہیں اسمائے بدریین کے اور الگ لکھ کتابوں میں بھی لکھے ہیں تو یہ اسمائے بدریین میں نے بہت دھنکے لکھے ہیں اپنی کتاب میں وہاں دیکھ لیجئے پڑھ کر دعا کیجئے اگرچہ دعا کی قبولیت کا یہ حدیث میں نہیں آتا لیکن علماء کا تجربہ ہے علماء نے تجربے سے باتیں کہیں ہیں صحیح علماء کا معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی حالات آتے تھے تو اسمائے بدریین ان کا نام لے لکھ پڑھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور کر تو ان کی پریشانیاں دور ہوتی تھی اور اللہ تعالیٰ ان شہدہ بدر کی قبروں کو بھی نور سے منور فرمائے اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی قبروں کو نور سے منور فرمائے ان کے درجات کو بلن فرمائے کروٹو اللہ انہیں آرام نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و سرم سے ہر مسلمان ہر فرد امت کو دین کا دعای بنا دے ہر مرد اور عرص کو اللہ تعالیٰ دین کا دعای بنا دے اور دین پر چلنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے یہ وقت میں ہمارے ہاں تحجد کا وقت ہے تین بج کا تیس منٹ ہو رہے ہیں رات کے پانچ بج سبا سادی قیامہ رہے ہیں بدر میں انشاءاللہ اب ایک مدینہ منورہ کے جو اس ستونے کے بارے میں جب بیان چل رہا تھا وہ انشاءاللہ سلسلہ وار چلے گا مضمون انشاءاللہ ابھی ہم سوڑ مجھول ہو گئے اس سے مضمون پرہ نہیں کر سکے اس سوانے کے سلسلے میں ستونوں کے بارے میں وہ مضمون بھی انشاءاللہ پرہ کریں گے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھ لے پڑھئے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک مرتبہ کوئی آدمی پڑھ لے تو روایت میں یہ ہے کہ جنت میں کھجور کا درخت لگ جاتا ہے تو آپ دو مرتبہ پڑھیں گے دو درخت لگ جائیں گے تین مرتبہ پڑھیں گے تین درخت لگ جائیں گے چار مرتبہ پڑھیں گے چار درخت لگ جائیں گے اور انشاءاللہ فوراں لگ جائیں گے تو پڑھ لیجئے میرے ساتھ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ دیکھیں میں نے دو تین مرتبہ پڑھا میرے لئے دو تین درخت لگ جائیں گے جنت کے اندر اللہ تعالی ہم ساتھ پامل کرنے کے توفیق اطاف فرمائے اس میدان سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہر مسلمان کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور فرمائے اور خیر کی طرف اللہ تعالی خیر کے کامت کرنے کہ اللہ ہمیں توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالی اس امت کو ظالم اور مظلوم بننے سے بچا لے اور ہمیں سیدھی راہ پر چلنے کے توفیق اطاف فرمائے بدر کے متعلق ہی ایک مختصر اسی چیز بتا دوں یہاں ابو سلمہ بھی شریک ہوئے تھے یہ مسلمان تھے اور ان کا بھائی جو تھا وہ مشرک تھا تو کتابوں میں لکھا ہے حشر کے میدان میں جب نام عامال تخصیم ہوں گے تو سب سے پہلے دہنے ہاتھ میں نام عامال حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں جائیں گا اور دوسرے نمبر پر ابو سلمہ کے ہاتھ میں جائیں گے اور جو بنہگار ہوں گے ان کے بھائے ہاتھ میں جو نام عامال جائیں گے تو سب سے پہلے بھائے ہاتھ میں نام عامال جانے والا جو ہوگا یہ ابو سلمہ کے بھائے کے ہاتھ میں ہوگا دولوں بھائی ہیں ایک بھائی کے ہاتھ میں پہل ہاتھ ہاتھ میں دہنے ہاتھ میں نام عامال آ رہا ہے اور دوسرے بھائی کے ہاتھ میں بائے ہاتھ میں نام اعمال آرائے اللہ تعالی ہم سب کے دہلے ہاتھ میں نام اعمال اللہ ہم سب کو عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں دہلے ہاتھ میں ہمارے نام اعمال ہمارے ہاتھ میں عطا فرمائے اور بائے ہاتھ میں آنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمين اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجیے سبق نمبر 3, 2, 4 اب مدینہ منورہ ہم آ گئے ہیں تو اس طوانے کے بارے میں یہی بیان شروع کرتا ہوں ستونوں کے بارے میں ایک ستون مسجد نبی میں ہے اس کا نام ہے اس طوانے ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو لبابہ جلیل القدر صحابی ہے غزو طبوت کے موقع پر ان سے کوئی چوک صادر ہو گئی تھی کوئی خطہ صادر ہو گئی تھی تو انہوں نے خود اپنے آپ کو مسجد نبی کے اس ستون سے بان دیا تھا جو اس طوانے ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ آہد کیا تھا کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کھولیں گے بندہ رہوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب تک خدا کی طرف سے مجھے حکم نہ ہوگا میں بھی نہیں کھولوں گا چنانچہ پچاس دن تک اس حالت میں بندے رہے کھڑے رہتے تھے اور کھڑے کھڑے اپنی نین پوری کر لیتے تھے کھڑے کھڑے کھا لیتے تھے صرف نماز کے لیے کھولے جاتے تھے اور قضاء حاجت کے لیے کھولے جاتے تھے کتابوں میں لکھا ہے ان کی بیوی آتی تھی اور وہ نماز کے لیے انہیں کھول دیتی تھی نماز کے بعد پھر جو ہے ان کو مان دیتی تھی قضاء حاجت کے لیے کھول دیتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے تو حضور نے بھی کہا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تب تک میں بھی اس کو نہیں کھولوں گا پچاس دن تک اسی حالت میں بندے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے کھول دیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رسی کھولی ان کے لیے بہت خوشی کا دن تھا کہ آسمان سے اکتو ان کی برات نازل ہو گئی آسمان سے جہاں ان کے بارے میں آیتیں نازل ہو گئی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھول رہے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھول رہے تھے تو سارے کسارے صحابہ اور مائیں ازواج متحرات یہ دیکھ رہے تھے اور ابو لبابا خود بہت ہشکیاں مار کے رو رہے تھے وکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے مجھے کھول رہے ہیں ان کے توبہ کا ذکر سورہ توبہ میں ہیں اس جگہ پر توبہ کی قبولیت قرآن سے ثابت ہے اس لئے یہاں پر دو رکعات نماز اگر حاجی پڑھ لے اور توبہ اور استغفار اور دعا کر لے تو بہت زیادہ مناسب ہے کہ ابو لبابہ کے توبہ وہاں قبول ہوئی ہے وہ سکتا ہے کہ ہماری توبہ بھی وہاں قبول ہو جائے یہ اہم اہم سطول ہے جس کا تذکرہ حدیثوں میں آتا ہے اور جس کا تذکرہ صحابہ بھی آپس میں کرتے تھے جس کا تذکرہ بات کے آنے والے جو علماء ہے وہ بھی کرتے تھے اس استغانے کا نام ہے استغانے ابی لبابہ اب انشاءاللہ کچھ دو چار استغانے رہ گئے ہیں وہ کل پرا کریں گے انشاءاللہ آج تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ تو پڑھی لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا بردبی کرتے رہیے اٹھتے بیٹھتے اور زبان سے ایک مرتبہ تو کلمہ میں نے اس لئے پڑھا لیا کم سے کم ایک مرتبہ تو زبان سے نکل جائے کلمہ اللہ تعالیٰ اس کے حقیقت بھی ہمارے جلو میں اتار دیا آفیت کے ساتھ دوسریک نصیت سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں اور جب میرا جی کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں سبحان اللہ کتنی بڑی بات کہہ دیا نماز پڑھیں تو ایسا سمجھیں ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں قرآن پڑھیں تو ایسا سمجھیں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے خوب قرآن شریف پڑھئے خوب پڑھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن والا بنائے آفیت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری قیابت تک آنے والی نسلوں کو اے اللہ ہمیں اور ہماری قیابت تک آنے والی نسلوں کو مردوں کو اور تم کو سب کو اے اللہ تو تیرے قرآن سے جوڑ دے آمین آمین اللہ تعالیٰ یہ دعا ہے ہم سب کے لئے قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سوانہ کے بارے میں میں سبق دے رہا تھا ایک اس سوانہ وفود ہے اس سوانہ وفود وہ ستون ہے جس کے پاس بیٹھ کر باہر سے آنے والے قبائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی ہے یہ ستون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرے کی دیوار سے متفیل ہے ایک استوانہ ہر سے ہے استوانہ یہ وہ ستون ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دیوار سے متفیل ہے حجرت کے بعد شروع شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہرہ دیا جاتا تھا تب پہرہ دینے والا اسے ستون کے پاس بیٹھ جاتا تھا اور بعد میں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالی خود فرمائیں گے قرآن اعلان کے بعد پہرہ کا سلسلہ ختم ہو گیا ایک استوانہ جبریل ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام جب وحی لے کر حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں تحریف لاتے تو اکثر و بیشتری اس ستون کے پاس بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے اس جگہ کو مقام جبریل بھی کہتے ہیں اس جگہ بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے ایک استوانہ سرین ہے یہ وہ ستون ہے جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف فرمایا کرتے تھے اور آرام کے لیے اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھایا جاتا تھا یہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتقاف کی جگہ ہے اس لیے یہاں بھی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں یہ استوانے کے کچھ تفصیل میں نے مختصر مختصر بیان کر دی بس یہ ہے کہ لڑنا جگڑنا نہیں جہاں جگہ ملے ویسے مسجد نبی پوری کی پوری بابرکت جگہ ہے پرانی مسجد اس کی نوعیتی الگ ہے نئی مسجد ہے وہ بھی اپنی جگہ برابر ہے بغیر لڑائی بڑائی کی جہاں بھی وقت ملے اور جہاں بھی جگہ ملے دعاؤں کا احتمام کریں مجنہ منورہ میں خاص طور سے بہت ہی عدد کے ساتھ مجنہ منورہ میں زندگی گزارنے کہیے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر صحابہ اور کئی صحاب بقیب ہیں کئی لوگ مدفون ہیں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں صدیق اکبر بھی ہے عزد عبر کی قبر بھی ہے اس لئے دعاؤں کا بہت احتمام کریں اور خاص طور سے ایک بات کا خیال لکھیں کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے قبلے کی طرف علم کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائے کرے دروش شریف پڑھنے کا بہت احتمام کیجئے قرآن شریف پڑھنے کا بہت احتمام کیجئے جہاں پر بھی ہو قرآن شریف پڑھنے کا بہت احتمام کریں یہ اس طور کے بارے میں یہ سبق ہو گیا اب کل سے انشاءاللہ مزید نئے مضمون شروع کروں گا اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہماری شریعت میں ورثہ یہ بہت اہم چیز ہے آج کے لئے ہمارے ماحول میں میراث کے مسائل عام توہ سو لوگ جانتے نہیں ہیں میراث بہن کو کیا ملے گا بیوی کو کیا ملے گا بھائی کو کیا ملے گا بیٹے کو کیا ملے گا بیٹی کو کیا ملے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری امت میں سے میراث علم اٹھایا جائے گا اس لئے میراث میں جو ہے عام طور سے بہنوں کو مرثہ نہیں دیا جاتا بس بہنوں کی شادیاں کی اور بہنوں کو جو ہے کچھ پیسے دے دیا یا شادی میں خرش کر لیا کہتے ہیں بس تیرا خرش کر لیا اور اب عام طور سے بھائی جو ہے یہ حق مارتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ بہت اہم مسئلہ ہے میراث کا میں مستقل انشاءاللہ اسے بیان کروں گا بہن کو کتنا ملتا ہے وہ بتاؤں گا انشاءاللہ بھائی کو کتنا ملتا ہے وہ بتاؤں گا اور کب ملتا ہے یہ بتاؤں گا لڑکے کو کتنا ملتا ہے وہ بتاؤں گا لڑکی کو کیا ملتا ہے انشاءاللہ وہ بتاؤں گا ابھی تو یہ ہے کہ میراث اس کا جو ہے بہت احتمام کرنا چاہیے یہ اللہ کا حکموں میں سے ایک حکم ہے اس میں کوئی چارک ہی نہیں چلتی ہے ڈنڈی نہیں مارنی چاہیے اللہ نے جا حکامات مقرر کر دیئے یوسیکم اللہ فی اولادکم لذکر مثل حضرت انفین بہت افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ماحول میں میراز کی مسائل بھی لوگ نہیں جانتے اور یہ بھی افسوس ہے کہ میراز دینا سمجھتے بھی نہیں ہیں تھوڑے سے پیسے ہاتھ میں آگئے تو کیا ہوا بھئی بھرنے کے بعد حساب کو دم دینا پڑے گا بس ایک نصیحت ہے یہ نصیحت میں نے کیا ہے میراز کے سلسلے میں اب ایک نصیحت سن لیجیے اس کے ساتھ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے اور خوش آمد وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں یہ ہماری بہت بڑی کمزوری ہے اتنا میراز کی نصیحت جہاں میری یاد رکھنا اور مجھے انشاءاللہ یاد دلانا میراز کے سلسلے میں کیسے بیراز تیہ ہوئی کیسے بیرسے کے آیتیں نازل ہوئیں یہ سارا مضمون انشاءاللہ اپنے وقت میں بیان کروں گا اس وقت ہمارے آمدین منورہ میں تحجت کا وقت ہے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جن کے مراز کی معاملے میں پیسے دبے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ ان کا مال ان کو مراز کے اعتمار سے جو ان کا حق ہے اللہ ان کو پہنچوا دے مراز جو دینے والے ہیں ان کے دل میں بھی تو ڈال دے تاکہ وہ حساب کتاب کر کے برابر جو ہے پیسے بہنوں کے ہو بیوی کے ہو بچے کو ہو چھوٹے بچوں کے ہو بڑے بچوں کے ہو صاحب کی امانتیں ان تک پہنچا دے امانت کا ادا کرنا یہ بہت بڑی یہ بہت اہم چیز ہے اور اب ایک دعا یہ کرتا ہوں کہ قیابت تک کے آنے والے ہماری نسلو کو اللہ تعالیٰ دیندار بنا دے اور دین کا دعای بنا دے اور ایک مرتبہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہم اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بے عدد کل معلوم لک ایک مرتبہ پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد بے عدد کل معلوم لک تاکہ کم سے کم ہمارے زمان پر دوری شریف آ جائے کوئی نک کوئی میں سے پڑھاتا ہوں کہ کوئی بھی ایک اچھی بات یا دعا ہمارے زمان پر آنے چاہیے روزانہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سبقوں کا عفت سے قبول فرمائے اور انشاءاللہ مراز کے سلسلے میں مجھے خالی یاد دیا نہیں کراتے رہنا مضمون لمبے ہیں اس لیے بات لمبے ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونصلی علی رسوله القریب اما بعد آج کا سبق سن لیجئے پہلے ایک حدیث سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا قریب ہیں بخاری شریف میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی کہ مرنے کے بعد اسے جلا کر اس کی آدھی راک سمندر میں اور آدھی راک تیز ہوا والے دن خشکی میں اڑا دی جائے اللہ تعالیٰ نے ساری راک جمع کر کے اسے زندہ فرمایا اور اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا اس نے کہا تیرے خوف سے ایسا کیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے معاف فرما دیا اللہ قریب ہیں معمولی سے خوف بھی انسان بندے کے دل میں آتا ہے تو وہ قریب ہیں فوراں معاف کر دیتا ہے اس لیے تقوی اختیار کرنے کیا ہم کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں جب اللہ تعالیٰ کا خوف آئے گا تو آدمی گناہوں سے بچ جائے گا کہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ولی بننے کے لیے زیادہ تصویح پڑھنا زیادہ نماز پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ گناہوں کو چھوڑ دو ولی بن جاؤ گے اب جو ہے ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں آج جو ہے سبحان اللہ وبحمدی سو مرتبہ پڑھ لیجی حدیث شریف میں آتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں ملیں گی اور سمندر کے جھاک کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ماف کر دے گا یہ حدیث ترمیزی شریف میں ہے مصطد احمد میں بھی ہے اور دوسری کئی کتابوں میں ہے سو مرتبہ پڑھنے میں آپ کو دو منٹ لگے گا لیکن دو منٹ کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار نیکیاں نہیں لیجیے اور سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہوں گے تو وہ ماف کرے دیجیے اس لیے آج یہی مختصر سبق دیتا ہوں سو مرتبہ فوراں پڑھ لیجیے کوئی زیادہ دیر لگے گا نہیں انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو امید ہے کہ گناہ بھی ماف ہو جائیں گے ہمارے اللہ تعالیٰ ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مطابق ہمیں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایک بات کا اس بات کا خیال رکھنا ایک بات میں اہم بتاتا ہوں کہ یہ جو جو چیز پڑھواتا ہوں اسے فوراں پڑھ لیجیے زیادہ دیر میں کیجیے کیوں کہ کم سے کم زبان پر ہماری زبان پر وہ جملہ آ جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان پر آیا تھا بس یہ سب سے بڑی ہماری سعادت مندی کی چیز ہے کہ ہماری زبان پر وہ جملہ آئے جو نبی کے زبان پر آیا تھا نبی کے زبان پر آیا وہی چیز ہم کہیں گے تو کتنی خوشی ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی کے زبان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی یہ پڑھا کرتے تھے تو آپ جو ہے سو مرتبہ پڑھو گے تو فائدہ کتنا ہوگا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ سو درخ جنت میں لگ جائیں گے دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک لاکھ چوبیس ساتھ نیکیاں ملیں گی اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ سمندر کے جھاک کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ ماف کر دے گا اور چوتھا فائدہ یہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر زیاد نہیں کر سکتے تم لمبے لمبے دین کا کام نہیں کر سکتے تم تحجد نہیں پڑھ سکتے تم دینی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتے تو چلو کم سے کم سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیا کرو تو ایک چار بڑے بڑے فائدہ ہو جائیں گے ایک تو سا درخ تلک جائیں گے جنت میں ماشاءاللہ اور دوسرا گناہ ماف ہو جائیں گے تیسرا ایک لاکھ چوبیس سزار نہیں کیا ملیں گی اور آج کل ہم میں تو غفلت ہے ماشاءاللہ غفلت تو کیا کہنے کہ ہماری ذمہنگی میں غفلت بہت بھری ہوئی ہے تو اس لئے کم سے کمی جملے کا ہم احتمام کریں گے اور یہ چیز پڑھنے کا احتمام کریں گے سفادہ یہ ہوگا کہ چلو حضور نے فرمایا تو وہ نہیں کر سکتے کم سے کمیتنا کرو سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لیا کرو اس لئے سو مرتبہ پڑھ لیجئے اور پھر یہ حدیثیں ذہن میں بھی رکھیں مذاکرے میں لائیے گھروں کے اندر بچوں کے ساتھ کہ آج مولی صاحب نے کیا سبق دیا ہے تو جب بھی آپ سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھو گے یا ایک مرتبہ پڑھو گے دو مرتبہ پڑھو گے تو یہ حدیثیں ساری ہمارے سامنے رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے مسجد نقبی سے سبق دے رہا ہوں اور تو اس وقت میں ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے اس امت کی شام کو صبح سے بدل دے جو بھی ناجائز عشقہ میں اللہ مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشقہ سے نجات دے دے اور تیری اور تیری نبی کی محبت ان کے دل میں ڈال دے آج میں جلی سبق دے رہا ہوں اس لیے کہ آج ہمارے ہاں بہت مجھولیت ہے پوری رات تقریباً مجھولیت ہے اس لیے تحجد کے وقت میں نہیں دے رہا بس عشاء کے وقتی سبق دے کر فارغ ہو رہا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائیں آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اور مراز کے متعلق انشاءاللہ دو تین دن کے باس سبق شروع کروں گا مراز کے متعلق دو تین دن کے باس سبق شروع کروں گا انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین